الحمدللہ رب العالمین تمرینات میں ہم نے امپورٹنٹ چیز بڑی تھی وہ ہے تھی کہ المفقول المطلق المفقول المطلق جو ہے وہ کیا ہے اس کی دیکنیشن کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں بتا دی تھی کہ یہ ایک مزدر ہوتا ہے جو اسی لفظ سے بنایا جاتا ہو جس سے فیل ہو سنٹینس میں یعنی جملی میں اگر ذربہ فیل ہے تو اسی ذربہ فیل کا مزدر لائے جائے گا اور فیل کے بعد لائے جائے گا اسی لفظ سے لائے جائے گا تو کس لیے لائے جائے گا یا تو معنی کے تاقید کے اظہار کے لئے یا معنی کے اس میں عدد کے بیان کے لئے لائے جائے گا یا پھر اس کی نویت کے لئے اظہار کے لئے لائے جائے گا اور کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ اپنے فیل کا نائب بطوری نائب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت فیل حاضب ہو جاتا ہے لیکن معنی کے ادبار سے تین اس میں تین یہ جو ہوتی ہے تین وجہ ہیں ان تین وجہوں میں سے ایک وجہ کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اوپر تک اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا اس مزدر کی نیاوت کے بھی کرتے ہیں کوئی ایسی چیز سے کچھ ایسے الفاظ جو اس پر دلالت کرتے ہیں یعنی اس مزدر پر دلالت کرتے ہیں یعنی جہاں پر مزدر آنا چاہیے تھا وہاں پر وہ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آتا ہے فیوتا حکمہو تو ان کو وہی اس کا حکم دیا جاتا ہے فیقونی منصوبن یعنی ان کو منصوب لکھا جاتا ہے زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مفعول مطلق انہیں منہا ان میں سے ان الفاظ میں سے کیا کیا ہے یہ تین ہے ایک نمبر ایک ایٹھ اگر یہ تین وڑا ایسے ہیں جو اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو مفعول مفعول کے معنی میں یہ مفعول مطلق کے حکم میں لائے جاتا ہے تو منصوب لائے جاتا ہے جب یہ مزعف ہوں مزعف حتن علی المزدری جب یہ مزدر کی طرف کیا ہوں مزعف ہوں جیسے ایک مثال دیکھیں مدیر نے مجھے معاقضہ کیا مدیر نے معاقضہ کیا میرا بعض المعاقضہ دی تھوڑا سا معنی پرنسپل نے مجھے تھوڑی سی سرزنش کی پرنسپل صاحب نے میری تھوڑی سی سرزنش کی تو یہاں دیکھیں یہاں اگر یہ کہتے ہیں آخذنی المدیرو معاقضتن تو معاقضتن چونکہ اسی کا مزدہ تھا تو یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے لیکن مفعول مطلق کی جگہ بعض نے لے لی تو یہ بعضہ لکھا اس نے تو یہ یہاں اس کو کہیں گے ہم یہاں یہ مفعول مطلق ہے اس میں حکم میں اس لئے یہ کیا ہے اس لئے یہ منصوب ہے بعض المعاقضت دوسری مثال دیکھیں عارفہو کل المعرفت میں اس کو ٹھیک اچھی طرح سے جانتا ہوں عارفہو عارفو فعل فعل ہو مفعول بھی کل کل یہاں مفعول مطلق ہے مفعول مطلق کے معنی میں المعرفت یہ مضافن الہی مزدر ہے اس طرح لیکن نہوں میں یہاں یعنی بطوری مضافن الہی استعمال ہو گیا کل اللہ کا مضافن الہی استعمال ہو گیا اسی طرح قرآن پر کیا آیت ہے وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اور ظلم کرنے والے لوگ جانیں گے انقریب جانیں گے وہ کس روڈ کونسا پلٹنا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوں گے وہ کس انجام سے دو چار ان کو پتا چلے گا کہ کہاں پہنچ جائیں گے وہ کیا ان کا انجام ہوگا کس طرف وہ واپس آئیں گے کہاں پہنچ جائیں گے واپس ان کو پتا چلے گا آئیہ تو یہاں بھی آئیہ جو ہے اس جگہ استعمال ہو گیا جہاں مفعول مطلق کی جگہ ہے اسی طرح سے آئیہ نومن تانام کیسی نیند سوتے ہیں تو آپ کیسی نیند سوتے ہیں آئیہ نومن آئیہ مضاف ہے کس کی طرف مزدر کی طرف تو یہاں بھی آئیہ کی اس لئے ہم نے پڑھا کیونکہ مفعول مطلق کی حکم میں تو یہ تین ہے جب یہ مضاف ہوں مزدر کی طرف تو یہ ان کا حکم دیا جاتا ہے بھئی یہ منصوب ہوں گے مفعول مطلق کی مفعول مطلق کے اس میں ہے تو ان کو وہی حکم یہ دیا جاتا ہے وہی حکم دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں یہ کچھ پانچ چھ سات چیزیں ہیں دوسری چیز دیکھیں اس کا عدد اس کا عدد یعنی مفعول مطلق عدد استعمال ہوتا ہے مطلب کیا ہوا جیسے میں نے اس کی زیارت کی سلاسہ زیارت تین دفعہ یعنی تین زیارتیں میں نے اس کی کی ہے سلاسہ تو یہاں عدد آ گیا یہاں عدد آ گیا سلاسہ زیارت کیوں لکھا اس نے کیوں کہ یہ مفعول مطلق کیم حکم میں اسی طرح زراب تُو ہو میں نے اس کو مارا اشرین ضربطن ہم کہیں گے تھپڑ بیس گھونسے میں نے اس کو مارے بیس مکہ میں نے اس کو مارے کوئی شورپیدarımانوس وہ تازترون میں ہے زراب تُو ہوا اشرین ضربطن بیس مکہ بیس مکہ میں نے اس کو مارے تو ضرب تو خائل تو ہو مفہول بھی اس لیے نا عدد آگیا یہ مفہول مطلق کے معنی میں ہے اور یہ ضربتن کیوں زبرورہ آگیا کیونکہ ہم جانتے ہیں الیون سے لے کر نائنٹی نائن تک جو مادود ہوگا وہ مادود کیا ہوگا وہ منصوب ہوگا تو اس لیے وہ اس معنی میں منصوب ہے نمبر تری صفت ہو اس کی صفت یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ مفہول مطلق لکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ صرف اس کی صفت لکھ کر ختم بات کرتے ہیں جیسے فاہم تو میں نے سمجھا الدرس سبقو جیدن اچھی طرح اس سنٹینس تو آپ بہت پہلے سے پڑھتے آئے ہیں میں نے اچھی طرح سمجھا اس کو لیکن اصل میں کیا ہے فاہم تو الدرس فاہمن جیدن حاصل کیا ہے فاہمن جیدن تو فاہمن ورڈ ہم استعمال ہی نہیں کرتے کیونکہ اس کی نیابت صفت کرتا ہے ہم اس کے بدلے صفت لکھتے ہیں اس کی صفت اور وہ انڈرسٹیڈ ہے خود ہی تو جیدن کو بھی ہم پھر دو زبر کے ساتھ یعنی اس کو منصوب ہی لکھتے ہیں چوتھی چیز دیکھیں کیا ہے بھئی اسم المزدری اسم المزدر اب یہاں سوال پیدا ہو گیا پہلے بھئی اسم المزدر کے ہم نے تو آج تک مزدر پڑھا تھا اسم المزدر کہاں سے آگیا اس کو ذرا نوٹ کیجئے اسم المزدر اسم المزدر یہاں اس نے لکھا ہے اسم المزدری اسمون یہ اسم ہوتا ہے ایک اسم اسی پر دلالت کرتا ہے جس پر مزدر دلالت کرتا ہے یعنی اسی معنی پر اسی چیز پر دلالت کرتا ہے جس پر مزدر دلالت کرتا ہے تو سیم ہو گئے مگر لیکن اس کے حروف مزدر سے کم ہوتے ہیں اس کے حروف مزدر سے کم ہوتے ہیں تو سیم ہو گئے تو ازnahme مزدر جو ہے یہ مزدر ہے وَلْوزُو اُسْم مزدر مگر وزو اسم مزدر ہے اگر ہم توزع یا توزع توضع smaller یعنی اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں آپ توضع جو ہے مزدر آئے گا تو اس میں دیکھیں کتنے حروف ہیں تا واؤ زواد دو ہیں اور پھر واؤ کے اوپر عوال ہے اور حمزہ ہے یہ پانچ آگئی اب وضو کے دیکھیں بھئی واؤ ایک زواد ایک واؤ دو حمزہ ایک تو یہ چاری ہوگئی تو اس اور اس مزدر کے درمیان فرق کیا ہے یہ معنی تو سہم ہے توجہ من وضو کرنا وضو من وضو کرنا ٹھیک ہے تو دونوں کے معنی ایک ہی ہے لیکن اس وضو کے حروف کام ہیں اس کے زیادہ ہے تو جس کے حروف کام ہیں اس کو کہتے ہیں اسم مزدر اس کو اسم مزدر کہتے ہیں اسی طرح ہے تقبیل اور قبلت دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی کس تو لیکن ہم دیکھیں تقبیل قبل ایو قبل ایو تقبیل اس میں تو اس میں تو حروف زیادہ ہیں قبلت میں حرف کام ہیں تو تقبیل مزدر ہے اور قبلت اسم مزدر ہے اسم مزدر اب یہ کہہ رہا ہے اسم مزدر بھی کبھی کبھی پھیلے اس پیر مفعول مطلق کی نیابت کرتا ہے جیسی قلمت کلاما میں نے کلام کیا قلمت کلاما یعنی کلاما اور تقلیم قلم یکلم و تقلیم اس کے دو آتے ہیں اس کے دو آتے ہیں قلمہ یکلم و تقلیم تو اس میں اس نے دیکھا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ بھئی قلمہ یکلم و تقلیم کا مزدر یعنی قلمہ کا مزدر تقلیم آتا ہے لیکن اس نے تقلیم کے بجائے کیا لکھا کلام لکھا اس نے کلام لکھا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں مزدر نے بھی اس کی جگہ لی لیا اس کو کہنا چاہیے تھا قلمت تقلیم لیکن اس کے بجائے اس نے وہ مزدر لی لی اس میں مزدر استعمال کر کے اس میں مزدر نے اس کی نیاوت افتیار کی اب اسی طرح سے ایک پانچوہ ہے جو اس سے ساتھ ملتا جلتا ہے مزدر یلا کی ہی پھل اشتقاق ایک ایسا مزدر جو اشتقاق میں اس سے ملتا جلتا ہو اشتقاق میں اس سے ملتا جلتا ہو جیسے وَتَبَتَّلِ الْاِحِ تَبْتِيلَ دیکھئے تَبَتَّلِ الْاِحِ تَبْتِيلَ ساؤن میں بھی یہ سیم ہے اور اگر ہم عام طور دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ بھئی فیل اور یہ مزدر جو اسیم ہے لیکن جب ہم بارکی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں تَبَتَّلَ یہ تو فیلِ عمر ہے اور فیلِ عمر مگر یہ کس کٹیگری سے ہے بہت بھی تفعول سے ہیں تَبَتَّلَ یَتَبَتَّلُ تَبَتُلَ اس کا مزدر ہے تَبَتُل اور تَبْتِيل کس کا مزدر ہے بھی تَبَتَّلَ یعنی ٹری پلس ون کٹیگری میں پہلا یہ دوسرا ٹری پلس ون کٹیگری میں یعنی فَعْلَ یُفَعْلُ تَفْعِيل لیکن چونکہ دونوں مانے میں بھی سہم ہے اور اشتقاق میں بھی لگ رہا ہے سہم ہے تو یہ کہنا میں یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں اسی اس میں آتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کبھی یہ مزدر بھی اس کے بدلے استعمال کرتے اس نے بھی اس کی جگہ لئی یعنی اس کو اگر یہاں اس معنی میں لیتے اس طرح لکھتے تو ہمیں کہنا تھا وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبَتُلًا وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبَتُلًا تو اللہ تبارک و تعالی تَبَتُل کے بجائے تَبْتِيلہ بنا دیا اس کو تَبْتِيلہ لکھا یعنی پھیل تو اس نے بھائی بھی تفعول سے لائیا لیکن مزدر بھائی بھی تفعیل سے لائیا مزدر بھائی تفعیل سے لائیا آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سید اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی کبھی کبھی ہم فعل استعمال کرتے ہیں پار ایکزمپل مجید فی کا اور مفہو یہ یہ مزدر لارہے ہیں کس کا مزدر لاتے ہیں مجرد کا مزدر لاتے ہیں مجرد کا اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی شاید اگر آپ کو یاد ہو تو جو میں نے آپ کو نوٹس یہ تھوڑا سینڈ کیے تھے اگر آپ نے پڑے ہو تو وہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی اس کی مثال ذرا دیکھو کس طرح ہے تو کہنا میں آپ نے شاید اس کو سمجھا اس میں پانچوا پوائنٹ جو تھا آپ نے دیکھا ہوگا فیل مجرد کا مزدر جبکہ جملے میں فیل مزید مستمیل ہو گیا ہو جیسے اس طرح ہی تو حاضی سیارہ تھا شیراعن مباشرن میں نے اس گاڑی کو خود گریدا ہے اس طرح ہی تو اس طرح فیل ہے مگر یہ اس طرح فیل مزید پی ہے لیکن پھر جب مزدر لانا تھا تو اس نے مزدر لائے شیراعن یہ مزدر شیراع جو ہے یہ شرائشری کا مزدر ہے یعنی باہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سر شہباز اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پھیل تو آپ لاتے ہیں مزید فیہ کا لیکن مزدر لاتے ہیں آپ کس کا مزدر لاتے ہیں آپ یہ مجرد کا مزدر لاتے ہیں آپ مجرد مثال ایک قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا یہ جو حُبُّون کہتے ہیں محبت کو چانے کو لائک کو ٹھیک ہے لیکن جب اس کے بارے میں پھیل استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم بھائی بھی سلاسی مزید بھی استعمال کرتے ہیں اَحَبَّ يُحِبُّو ٹھیک ہے قرآن پاک نے کہہ دیا اللہ نے فرمایا رسول اللہ السلام کو جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَبْتَ تو اَحَبَّ يُحِبُّو زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں بھی اللہ نے استعمال کیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ لیکن پھر جب مزدر استعمال کرنا تھا مزدر چونکہ اَحَبَّ يُحِبُّو کا عباب آتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا ہے زیادہ بلکہ مزدر زیادہ استعمال ہوتا ہے کس کا سلاسی کا تو اللہ نے وہی سلاسی کا مزدر استعمال کیا حُبَّن جَمَّ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر اسم کی بات تو آپ نے حُبّن دیکھا ہوگا لیکن جب پھر جب کی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ نے اَحَبَّ يُحِبُّو زیادہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں نا جی جی شباش اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی پھیل جو ہے پھیل مزید کا مزدر جو ہے کبھی کبھی لائے جاتا ہے بشیرتی ہے کہ وہ جملے میں استعمال شدہ فیل کا مزدر نو ہو جیسے آپ پار ایگزمپل یہی مثال دیکھیں گے جہاں میرا ایک کرسر ہے وَتَبَتَّلْ اِلَحِ تَبْتِلَ یہاں بھی آپ نے پھیلی مزید فی کا یہ لائیا مگر یعنی پھیلی مزید فی کا مزدر لائیا لیکن یہ مزدر اس فیل کا مزدر نہیں ہے جو پھیل ہم نے اس جملے میں استعمال کیا جو پھر ہم نے اس میں استعمال کیا تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ مزدر جو ہے یعنی پھیل اشتقاق جو اشتقاق میں تو یہ سیم لگ رہا ہے اور کہنا میں ہے اس کی دو صورتیں میں نے بتا دی آپ کو ایک تو یہ کہ فیل آپ مزید فی کا لکھتے ہیں لیکن مزدر آپ سلاسی مجرد کا بنا لاتے ہیں لیکن دوسری صورت یہ کہ فیل بھی مزید فی ہے اور مزدر بھی مزید لیکن فیل مزید فی کا الگ باب ہے اور مزدر مزید فی کے دوسرے باب سے لائیا گیا ہے اسی طرح سے کبھی کبھی مزدری مطلق کی نیابت کرتا ہے اس میں اشارہ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں اتستقبلونی حضل استقبال اتستقبلونی حضل استقبال کہ آپ میری کہ آپ میرا اتنا شاندار استقبال کرو گے اس میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں چونکہ اگر آپ جو معنی میں نے بولا کیا آپ میرا اتنا شاندار استقبال کرو گے یعنی تو اس مطلب یہ ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہو گیا ایکسکلیمیٹری بھی نہیں ہو گئے تو یہ ویب ہو گیا ایکسکلیمیٹری ہو گیا کہ مطلب آپ میں حیران ہو گیا آپ نے میرا اس طرح کا استقبال کیا لیکن یہاں پہ جملہ استقبال میں آئی ہے جملہ استقبال میں آئی ہے تو یہاں اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کو کہتا ہوں کیا آپ نے میرا یہ استقبال کیا ہے کیا میں اسی کے لائق تھا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو استقبال آپ نے میرا کیا وہ میرے شاہ نشان نہیں تھا میں تو بڑا آدمی ہوں آپ کو میرے لئے کچھ اور کرنا تھا ٹھیک تو میں آپ کو پھر یہ سوال پوچھتا یوں تو ہی میں نے کھو تر کہ تھے پھر کھو تھا میں استقبال ایمی خطر بلو سبت سے یہ ہو تو اس لئے میں کوچن پوچھتا تستک بلو نہیں حیزل استقبال لیکن کبھی کبھی یہ ارے یار آپ اتنا استقبال میرا کرتے ہیں ٹھیک تو آپ بالکل یہ ہوتے ہیں مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ آپ پھر الفاظ ہی نہیں آتے ہیں کہ آپ نے اتنا اس طرح میرا استقبال کیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اب اس طرح استقبال کریں گے میرا تو بہرحال یہ تو معنی کی بات ہو گئی یہاں دیکھیں معنی کے بدلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ حازہ جو ہے یہ حازہ آ گیا کہ اس کے استقبال سے استقبال سے کیا نام ہے مفہول استقبال سے پہلے استعمال ہو گیا مفہول مطلق کی جگہ استعمال ہو گیا تو یہ کیا نام ہے نصب کے مقام پہ رہا ہے اس لئے اس کو زبر دے دی گئی اب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی اگر حازہ مفہول مطلق ہے تو استقبال کیا ہے پھر یہ مزدر جو یہاں استعمال ہو گیا یہ کیا ہے پھر چونکہ تستقبلہ استقبلہ استقبلہ فیل بھی اسی سے ہے اور مزدر بھی اسی کا ہے اب اگر آپ کہیں گے کہ حازہ مفہول مطلق ہے تو یہ کیا ہے یہ استقبال کیا ہے یہ ورڈ کیا ہے پھر یہ سوال ہے نا اس کا سو جواب ہے کہ بھئی یہ حازہ اس میں اشارہ اور یہ اس کا بدل ہے مشارن الہ جس کو نام کہتی جس کو ہم بتاتے ہیں یہ بدل ہے اس کا یہ مگر یہ مفہول مطلق کی جگہ نہیں ہے یہ کلیر ہوگے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا مفہول مطلق لیکن جو اردو میں نے بیجا تھا اس کو آپ ایک دو بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل ایزی لگے گا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ بھی تو نہیں ہے یہاں دیکھیں آپ تستقبل اسی فیل سے ہے استقبال بھی اسی فیل سے یعنی دونوں یہ تو پہلی مظاہرہ ہے اور وہ مزدر ہے دونوں ایک ہی سے ایک ہی باب ایک ہی ورڈ سب سب ایک ہی اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی مزدر جو استعمال ہو گیا اس سنٹینس میں اس سے پہلے اسمی اشارہ آ گیا تو وہ اسمی اشارہ مفہول مطلق کی جگہ آ گیا ہم اس کو مفہول مطلق مانیں گے اس اسمی اشارے کو اور اب جو سوال پیدا ہوگا کہ یہ مزدر جو الاستقبال استعمال ہو گیا یہ کیا ہے تو میں نے اس کا جواب بتا دیا کہ یہ ہے اس حاضر یعنی اسمی اشارہ کا بدل اسمی اشارہ کا بدل ہے اسی طرح نمبر سیون ہے وہ ضمیر جو اس کی طرف آ رہا ہو یعنی مزدر استعمال ہو گیا ہوگا جیسے یہاں اجتہاد تو اجتہاد اجتہاد تو فیل ہے اجتہاد فیل تو فائل اجتہاد مفہول بھی اب ایک ضمیر ایسی ہوگی اس جملے میں جو اس مزدر کی طرح واپس آ رہی ہوگی تو وہ مفہول مطلق لَمْ يَجْتَهِدْ خُو تو یہ خُو جو ہے یہ امپارٹنٹ ہے یہ یہاں مفہول بھی ہے لَمْ يَجْتَهِدْ خُو یعنی اس اجتہاد کو نہیں کیا ہے گئیری میرے بغیر کسی نے میں نے وہ محنت کی جو کسی نے نہیں اجتہاد تو اجتہاد لَمْ يَجْتَهِدْ ہو گئیری اس کو میرے بغیر کسی نے نہیں کی تو یہ ضمیر جو ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے اجتہاد کی طرف مزدر کی طرف یہ 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 مفہول مطلق تو ضمیر آ گئی یہاں نمبر ایٹ مرادفو یہ لاسٹ ہے مرادفو اس کا دوسرا جس کو آپ کہتے ہیں سینانیم سینانیم کوئی اوگاس کا تو وہ اس کے بلد استعمال ہو جائے گا جیسے ایک سینٹینس ہے اشتو میں نے میں نے جیا ہے حیاتن سعیدتن خوشگوار زندگی سعیدتن جو ہے بابرکت یا سعیدتن ہم کہیں گے بہترین زندگی یا ہم کہیں گے خوشگوار زندگی یا ہم کہیں گے لب جس میں خوشہ ہی خوشہ ہوں حیاتن سعیدتن اشتو حیاتن اشتو فیل پلس فائل اس کے بعد مفہول جو آنا تھا وہ اسی کے اس میں سے آنا چاہیے تھا لیکن وہ اس میں سے نہیں آیا وہ اس میں سے نہیں آیا بلکہ اس نے اس کے بلدے الگ ورڈ اسمال کیا حیاتن اگر آپ نے وہ پڑا ہوگا اگر آپ کو سکھلت موازینہ اگر آپ کو سکھلت موازینہ نے ایشتن کا سینانیم لایا ایشتن کا کیا لایا سینانیم لایا اشتو اشتو حیاتن سعیدتن اشتو ایشتن سعیدتن کے بجائے اشتو حیاتن سعیدتن اس نے لایا تو مراد سینانیم سینانیم نے بھی یہ سینانیم بھی مفہول مطلق کی جو یہ ہے کہنام ہے خکم میں یہاں استعمال ہو گیا اب ایک ایمپورٹنٹ بات ہے چونکہ میں نے آپ کو بولا کہ مفہول مطلق تین چیزوں کے لئے آتا ہے ایک تو آتا ہے کہ بھئی اس کے معنی کی تحقید کے لئے دوسرا اس کی عدد کے بیان کے لئے یا عدد کی اظہار کے لئے اور تیسرا اس کی نویت کے اظہار کے لئے اور نویت کے اس کے لئے اب دو چیزیں یجوزو حضف عامل المفعول المطلق مفعول مطلقہ عامل یعنی ہم یہاں عامل کو کہیں گے فعل یہ فعل جو ہے وہ حضف کیا جا سکتا ہے اس کی جائز ہے کہ ہم اس کو حضف کریں جو نوی و عدد پر دلالت کرتا یعنی معنی کی تاقید پر اگر معنی کی تاقید پر تو اس وقت جائز نہیں ہے آپ اس کے عامل کو یہ کریں حضف کریں عامل مطلب یہاں فعل بلکہ جو کس پر ہو نو ان اور دلالت عدد پر عدد اور نویت پر جو دلالت کرتا ہو تو وہ مفعول مطلق جو ہے اس کا حضف عامل یعنی اس کا فعل آپ حضف کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلا بھول پڑھا تھا اس لیسن میں قدومن مبارکن قدومن مبارکن تو اس کا معنی اصل میں کیا تھا قدیمتا قدومن مبارکن قدیمتا آپ آئے قدومن مبارکن آپ بہترین اس میں آئے ویلکم ٹو یو قدومن مبارکن تو آپ کیا نام ہے قدیمتا قدومن مبارکن جو ہے آپ نے یہاں دیکھا اگر آپ نے اس لیسن کا پہلی لائن دیکھ ہوگی وہاں قدیمتا نہیں لکھا ہوا ہے وہاں ڈریک لکھا ہے قدومن مبارکن قدومن مبارکن ٹھیک ہے چونکہ یہ نویت پر دلالت کرتا ہے تو اس کا عامل یعنی فیل جو ہے اس کو حضف کرنا جائز ہے تو ہم نے اس کو حضف کر دیا تو ہم نے اس کو حضف کر دیا یہ سمجھ آیا آپ کو جی سر ہاں تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ ضرور اس کو پھر سے پڑھیں گے جو میں نے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا مجھے امید ہے کہ آج آپ اس کو ضرور پڑھیں گے اور کال میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ قوشن پوچھوں انشاءاللہ تو آج آپ اس کو ضرور اردو کو بلکہ ایک بار نہیں دو کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے بہرحال ہم قوشن نوبر ثری کو چھوڑ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی لیسن میں دیکھو وہاں دیکھو مفعول المطلق کی مایاتی یہاں جو آرہا ہے اس کو مفعول مطلق دیکھو کہاں کہاں ان جملوں میں اور پھر کیا کرو وذکر نوئیت بھی بتا دو اس کی اس کی قسم بھی بتا دو کونسی قسم ہے کونسی قسم ہے شباش ذرا پہلا پڑھو پہلا کیا ہے شباش یا ہوا الَّذِينَ آمَ نُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا کَسِيرًا شباش بہت اچھو ایمان والو اللہ کی جادہ سے جادہ یاد کرو ذکرًا کسیرًا جادہ سے جادہ جادہ سے جادہ یاد کرو ٹھیک ہے شباش تو اس میں کئی مفعول مطلق نظر آرہا ہے آکو ذکرًا ذکرًا کسیرًا شباش ذکرًا اس میں یہ ورڈ جو ہے ذکرًا اُذْكُرُوا سے ذکرًا ذکرًا کسیرًا مقفول مطلق آیا ہے ذکرًا کسیرًا مقفول مطلق آیا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ بھئی یہ کون سی قسم ہے نویت بیان کرنے نویت بیان کرنے اور کیا نویت بیان کرنے شباش نویت بیان کرنے کے لئے کیا ہے دقسہ باپ پڑھیں سَعَلَنِي الطَّالِبَ سُعَالًا سُعَالًا اطالبہ ام اطالبو اطالبہ 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 ام اطالبو سأل اس نے پوشا اطالبہ اطالبہ یا سألنی اطالبو پھر نیکا ہے اطالبہ طالبہ اطالبہ 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 کن کی طرح ہے نحویوں کی طرح نحویوں جیسا سوال پوچھا جو نحوی ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں شباش فعجب تہو میں نے اس کو جواب دیا اجابت المفسرین جیسے مفسر جواب دیتے ہیں میں کہ میں تو مفسروں کی طرح میں نے جواب دے دیا اس کو تو اب یہاں مفعول مطلق کہاں کہاں ہے یہ تو سوال سوال نحویین شباش یہ کس قسم کا ہے کس نحویت کا ہے نحویت بیان کرنے کے لئے جیسے آپ نے خود ہی کہاں نحویوں کی طرح تو یہ تجھتی ہوگی نحویت بیان کرنے کے لئے یہ تو نحویت کے لئے ہے فعجب تہو اجابت المفسرین اجابت یہاں دوسرا ہے یہ بھی نحویت کی تو میں نے مفسروں کی طرح اس کو جواب دے دیا شہباش چلو فرد پڑھو بسم اللہ بہت اچھا پہلے مجھے ماں نے بتاو اس کا آپ نے سمجھا کیا اللہ ہی نیہی تو اس نے آپ کو بڑے عجیب طریقے سے زمین سے اگایا ہے انسانوں کو کہہ رہا ہے سمہ پھر اسی زمین میں آپ کو واپس بھر دے گا اسی زمین میں آپ کو واپس انسان جب مرتا ہے نا تو زمین میں ہی واپس جاتا ہے نا تو آپ مانے زمین ایک کول سٹور ہے اور پھر واپس لے جائے گا تمہیں نکالے گا تمہیں اسی زمین سے اخراجہ یعنی اسی سے نکالے گا تمہیں میں نے ہی زمین سے تم کو اگایا پھر زمین میں ہی آپ کو سلایا پھر زمین سے ہی آپ کو اٹھاؤں گا قیامت کے دن ٹھیک ہے شباز تو اس میں آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ محفول مطلق ہے سب نباتہ اور اخراجہ بہت اچھا نباتہ اور اخراجہ تو یہاں بھی جو ہے نباتہ اور اخراجہ چونکہ یہاں مانا کی تاقید کے لئے زیادہ تر آیا ہے یہ کوئی نویت بیان کرنے کے لئے نہیں کوئی عدد بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف مانا کی تاقید کے لئے آیا آیا ہے شباز ہاں ایرم پیٹا آگے دیکھو آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ننا کیا پڑھ رہے ہو اب مفول بی کو منسوب پڑھ رہے ہیں مرفو پڑھ رہے ہیں اور آپ کھاتے ہیں مال کو کھاتے ہیں آپ یعنی سارا کا سارا سمیٹ کر کھاتے ہیں توش انو بغرا ہوئی نہیں آت ہم سو جس تکو میں ہم سو جس تکو افکاں کشیر چکاراں کوئیرن چھنے سا دیا وہاں آپ اس کو سارے کے سارا سمیٹ کر کھاتے ہیں اور آپ مال کو مال سے محبت کرتے ہیں جی بھر کر اس سے محبت کرتے ہیں تو اکل لگ رہا ہے بس اتنا ہی دنیا ہے تو اب یہاں مجھے بتائیے اس میں کہاں پہ ہے یہ کیا نام ہے مفول مطلق سر ایک تو اکلا ہے اور دوسرا خب اکلا لما بوت اور دوسرا خب بن جام بہت اچھا تو یہ کس لئے آیا ہے سر تاکید کے لئے پھر سے سوچو نویت کے لئے ہاں یہ نویت ہے نیا آپ اس طرح کھاتے ہیں سجدہ تاینی ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا تو پھر میں نے ان کو اعلانا دعوت دی دعوت دی میں نے ان کو اعلانا دعوت دی بہت اچھا و اسررت لہم اسرارا اور چھپکے سے دیا چھپکے سے ان کو سمجھایا یہ بہت اچھی سورہ ہے بہت اچھی سورہ سورہ نو کو ذرا پڑی اس کو بہت اچھی سورہ اے اللہ میں نے ان کو ببان کی دول بھی سمجھایا اعلانا سمجھایا اور پھر چھپکے چھپکے سے ایک 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 گھر بھی گیا ان کو بھی سمجھایا لیکن کیا میری دعوت نے تو ان کو صرف بگاہ ہی دیا غالبا ہی الفاظ ہیں تو بڑی اچھی سورت ہے اس کو ذرا پڑی بڑا مزہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کوششوں کو کیس طرح بیان کر رہے ہیں تو یہاں ہے اس سنٹینز میں کہاں پہ ہے بھئی اسرارن اسرارن بہت اچھا تو کیس مانیہ کے لئے آیا ہے کس کے لئے آیا ہے نویت کے لئے مانی کی تاقید کے لئے آیا ہے تاقید کے لئے تاقید کے لئے آیا ہے مانی کی تاقید کے لئے آیا ہے یعنی اگر یہ صرف اتنا کہتا تو یہ بھی ٹھیک تھا اسرارہ پر یہ مانی اسرار تاقید کرنے کے لئے میں نے ان کو بہت سمجھایا بہرحال پھر نمبر سیون ہے شاعر میں اس کو خود پڑھوں گا یہ شیخ شیخ ہے پھر سبرن پھر سبرن سبر کرو پھر مجال موت کی جگہوں میں سبر کیا کرو پھر نائل الخلود بمستطاعی پھر خلود کو حاصل کرنا جو ہے یعنی ایٹرنٹی کو حاصل کرنا وہ پاسبل نہیں ہے آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے اگر آپ جنگ کی میدان سے اس وقت باغ سکتے ہو تو ٹھیک ہے کل بھی تو آپ مر جائیں گے آپ کل مر جائیں گے تو آپ کیوں یہ باغ رہے ہیں میدان جنگ سے فما نائل الخلود کیونکہ ایٹرنٹی کو حاصل کرنا بمستطاعی وہ استطاعات میں نہیں ہے وہ انسان کے اس میں نہیں ہے پھر سبرن تو سبر کرو پھر مجال موت میں تو یہ سبرن پہلا سبرن جو ہے یہ یہاں مفعول مطلق ہے یہ مفعول مطلق ہے اور آیا ہے کس طرح نائب انفیلی یعنی اس میں یہاں اس کو چینہ تھا اسبر سبرن لیکن اسبر نہیں آگیا ڈریکٹ آگیا سبرن پھر مجال موت شاباش اب ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا سمیں ہے میں ان دو چیز دو کو جل جل دی پڑتا ہوں حجن مبرورن حجن مبرورن حجن مبرورن یعنی وہ جس کو ہم کہیں گے کہنا میں مبرورن مینس کے جو قبول ہو جائے مقبول حج کہ آپ اس کو پھر سے اردو میں میں نے جو پیجز بیجے ہیں اس کو آج پھر سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کل جو قبول ہے ہمارا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہی پہ آج کے لئے اچھے کو روکتا ہوں خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا موسیقی